السلام علیکم ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو یہ تھوڑا اگریسک ہویا اور جو بھی بائنگ کرنے آئے ایت کے لیے بھی ایت کے لیے تو ابھی پاپر منڈی تو ابھی نہیں لگی ہے میں نے پتہ کروایا ہے کہہ رہے ہیں ابھی سنڈید کو جو منڈی لگتے ہیں ملتان میں یہ اُتھی کی ساری جو ہیں جانورسٹ ہیں موجود ہیں سنڈید والے دن کے بیار اس کا میں نے بیٹ بوشن ہے آپ پیچھے سے جانورس ہوئے لے دیکھیں آم درہ کم ہو ملتان کیا مانگ رہے ہیں ایک لاکھ ساٹھ ہزار ایک ساٹھ مانگ ہے میں تو ویڈیو بنا رہا رہا ہوں ویڈیو میں بتاؤ آپ فائنل کیا کروں گے لاکھ تک اگر دے تو لے لوگیں لاکھ تک اگر کوئی دے تو بنجے کی بات فائنل کی بات ہے کتنے دانت کیا ہے دانتوں سے کیا چار ہے اور اس کے ساتھ والے اس کے جو ریٹ ہیں یہ دونڈا ہے یہ دونڈا ہے منگر اس کو اس کا ایک لاکھ تک اگر مانگ ہے اس کا مانگا ہے وہ اچھے وہ مال لگ کوبصورتی ہی غیرہ کوبصورت کا ریٹ ہوتا ہے کوبصورت یہ ماشاللہ بہت زیادہ اچھا یہ بار گرنگ کرنے آئے بھائی بھائی کرنے آئے بھائی بھائی کو پتا ہے ریٹ بوجھ کر جانے لگے ہیں ٹھیک ہے اس کا بھی بڑا بارگننگ کی جائے تو ایک بیس تک کا دے دیکھ تو اچھا ہے ایک بیس تک کا لاکھ کا دو بینے آپ کو بتوایا گیا رہا ہے لاکھ کا نہیں ہوگا بھائی لاکھ کا فوراں اس نے مانا کر دیا تو یہ دولہ ہے اور یہ چوگہ ہے ریٹ اس کا ایک ساتھ اس کا ایک بیس یہ تر آگے چلتے ہیں یہ بڑا کلر میں ہے اس کا بوچھتے ہیں کیا ریٹ ہے یہ آپ دیکھیں جانورٹ ماشال ہے یہ بھی خوبصورت ہے چشمہ بنا رہے ہیں آپ کو بے اس کے لیک وائٹ کلر ہے خوبصورت جانورٹ ہے بجن کیا مانگ رہے ہو اس کا ایک ساتھ ایک ساتھ خوبصورتی خوبصورتی کے پیسے ہیں ورنہ اتنا کچھ بڑا ہوا نہیں ہے پہر مناسب تو ہے بڑا ہو لیکن اتنا نہیں ہے اس کا ریٹ پوچھتے ہیں یہ بھی خوبصورت جانورٹ نظر آ رہا ہے تھوڑے تھوڑے پیچیز آ رہے چھوٹے بلوکز یار مجھے جانب بڑے پیچیز پسند ہے جو اب لک میں وہ بڑے بڑے دبے ہوں مجھے وہ جانور پسند ہے یا سائی والی مجھے پسند ہے یہ دو جانور میرے فیبرٹ ہوتے ہیں جانور ماشاللہ آج ملڈی میں کافی رونک ہے آگے چلتے ہیں یہ ایک دس ہے ریٹ اس کا اس کا ایک بیس آپ کے اسے سارے ریٹ پتہ کرویا ہے ایک چلتے ہیں آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں چلتے ہیں دوسرے بلوک میں چلتے ہیں اور سائی والی نظر آیا مجھے یہ بھی ماشاللہ بہت خوبصورت ہے یہ اچھی لیندھ اور آئٹ میں ہے میں نے اس لیے میں نے کہا آپ کو دکھا دیں کیا دانت ہے دانتوں سے کیا دانتوں سے کیا دانتوں سے کیا دانت ہے دانت مانگ رہے ہو ایک بیس ایک بیس مانگ رہے ہیں دو دانت ہے جانور ماشاللہ تھوڑا سا اکریسیب ہے لیکن یہ اتنا تو چلتا ہے جانور ماشاللہ بہت بہت ہے دیکھ سکتے ہیں چار سڑھے چار من ہوگا گوشت ہے جانور ماشاللہ بہت جانور ہے اس ٹائم ملتان منڈی بھری بڑی ہے بہت ریش بہت جانور دیکھ سکتے آپ ملتان منڈی کی رانے گلے گی ہوئی ہے اس سال ہمارے لیٹ آنے کا وجہ بس یہی تھی یہ کرونا وائرس کی ملتان میں کٹے بہت ہوتے ہیں یہ دیکھیں اس کی ناکھ جو ہے پنک ہے چہرے پر اس کے ڈاٹ آیا ہوا ہے ایک چالیس ایک چالیس کیا دو دانت دو دانت مانگ رہے ہیں کیا فائنل کیا ہو جائے گا ایک بیس ہو جائے گا صحیح ایک بیس کہہ رہے ہیں فائنل ہو جائے گا ماشاءاللہ جو کٹا ہے بہت ہی خوبصورت دیکھ سکتے آپ کٹے میں خوبصورتی آپ کو نظر آئی ہے یہ دیکھیں وائٹ نوز ہے اس کی پھنک نوز میں ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھا ہے چلیس پانچ ایک منگوشت میں ہوگا تو فرنچ جا کے دیکھتے ہیں یہ سائے والی ایک اور نظر ہے اچھی ہائٹ اور بیٹ میں ہم بھائی اس کی بہت اچھی ہے جانور بھی کچھ سکتی الگ ہے کچھ سورت جانور ہے ماشاءاللہ ادھر بھی ایک کٹا ہے کٹی ہے سوری جو لوگ پسند کرتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو ملدان میں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں کٹا کٹیوں کو تو ان کے لیے بھی یہ ویڈیو چلے گی یہ سائے والی نظر آیا آپ پیچھے سے دیکھ سکتے ہیں اس کو کافی اچھا ہے جانور یہ اچھے لینٹھ آٹ میں سے کس کا ہے یہ پوچھتے ہیں اور ان کا پورا جانور انشاءاللہ کور کرتے ہیں یہ کٹالے کے ساتھ ہے یہ جانور لگے ہوئے سکتے ہیں ان کو کچھتے ہیں کیا رہے ہیںenfudat اپنے ہے اپنے کیا مانگ رہے ہیں اس کا ایک پچیس مانگ رہے ہیں ایک پچیس والے میں چہتے ہیں ایک پاندرہ چھوڑا ہوگا دو دانت ایک پاندرہ چھوڑا ہو جائے ہیں تو دانت ایک پاندرہ چھوڑا ہائینل ہے ٹھیک اور آگے چلے آگے یہ دیکھیں یہ یہ ہے یہ ایک پانج کا بھکا ہے ایک پانچ کے بگ گیا ہے یہ ایک پانچ یہ بھی دوندہ ہے یہ بھی دوندہ ہے چلو آگے آجو چھے جانور ہے گا کٹھے اچھا یہ چھے ہیں چھے جانور ہے گے یہ میں نے بیچ دیا یہ گھر میں نے پالے دے اور کوئی اس کو میں نے وہ اسرا مسالہ بغیرہ والا یہ کوئی اس کو نہیں لگا ہے اس کو چارے پر گھر کی فیڈ ہے گھر کی فیڈ پر میں نے پالا ہے تو ان سب کے کیا مانگ رہو کیا کیا ریٹ ہے ساتھ ساتھ بتاؤ دو کم اسی اسی کا میں نے بیج دیا اچھا دو کم اسی اسی ہے صحیح سچا سارے دو کم اسی کے ہاں جی نہیں اس کو اس کے علاوہ اس کے علاوہ باقی ای دو اسی دو کم اسی ہے دو کم اسی یہ نیکی اٹھتر ہزار پر کہ انہوں نے جو ہیں کر رہے ہیں سیل کر دی ہم نے جانور انہوں نے اچھے میریٹ میں انہوں نے سیل کیا ہے یہ تھوڑا الکہ ہے یہ دیکھیں آپ حیث ایوالی بیوٹی یہ ماشاءاللہ بہت اچھے ریٹ میں اس نے بھی لیا علبہ قربانی کو بھول کرے اچھا جانور لے لیا اس نے بھی چلیں اب آگے چلتے ہیں آپ کو آگے لکے چلتے ہیں کافی اچھے مناسب ریٹ لگے آج بلدان منڈی کے کافی اچھے ریٹس ہیں یہ تو ابھی چھڑ جاتا مجھ سے چلیں اب دوسرے بلوک میں ہم چلتے ہیں وہاں کے دویزٹ کراتے ہیں یہ بلوک تقریبن ہو گیا باقی کچھ جانور ہیں جو کافی چھوٹے ہیں ان کو کور کرنے کے لیے آپ کو بھی ریٹس کا دوندادہ ہو گیا ہوگا آپ لوگ منڈی ویزٹ کریں انشاءاللہ آپ کو اچھا جانور مل جائے گا اچھے ریٹس سیل رہے ہیں ملتان منڈی کے ایسے اور بھی دکھاتا ہوں آپ کو دوسرے بلوک میں جلتے ہیں دوسرے بلوک میں جلتے ہیں میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں رش بہت ہے آج منڈی میں سنڈے والے دن منڈی کافی لگتی ہے ملتان کی جو بھی بھائی ویزٹ کرنا ہے یا دینے بھی آئے تو وہ میری مشورہ مانے تو سنڈے والے دن آئے اچھا ریٹ بھی ملے گا اور اچھے دکھر بھی ملے گا بہت مال آتا ہے سنڈے والے دن یارو براون جوٹی ایک تو یہ آپ کو دکھایا تھا اس کا بھی پوچھتے ہیں ریٹس میں سے یہ بھی ماشاءاللہ بہت دکھا رہا تھا یہ نہیں دکھایا تو وہ جوٹی دکھائی تھی آپ کو اوہ ادھر ہے ساتھ پہ چلی کے یہ وہ بھی دکھاتے ہیں اس سے آپ نے نمبر بھی لیلوان ہے کیا مانگ رہے ہو اس کا دو بیس مانگ رہا دو بیس صحیح ہو گیا کیا دانتوں میں کیا ہے چار دان دو بیس فائنل کیا ہو جائے گا یار اس کا دو دس دن دو دس دن دو دس دن دو دس میں جانور بہان اچھا بنا ہے اس کا دیکھ سکتے ہیں پوٹھا کافی جانور جو ہے جاندار ہے یہ چوڑی جو ہے اس کے اوپاس دیکھیں مال جس کے اچھا ہو اس کے پاس رش بھی رہتا ہے اب یہ فری نہیں ہو رہا اس سے میں بات کر سکوں اس کے اوپر رش لگا ہے اس کے جانور میں نے آپ کو دکھایا یار مانے والی بات ہے اس کے جانور بہت خوبصورت ہیں جہاں تک مجھے لگ رہا ہے یہ تین تین مانگے گا دونوں کو چھے ساڑے چھے لاکھ لڑی کے ملگا ہو گئی ہے کیونکہ اب تک کے ریٹ کے اندازے سے مجھے باتا چل رہا ہے کہ کس طرح ریٹ چل رہے ہیں مارک کے میں یہ بھی جانور کافی باری تھا اس نے دو دس فائنل کیے ہیں میں پوچھتے ہیں رش دیکھیں آپ اس کے اوپر آپ کو دکھا دیں اس کے پاس رش لگا ہو ہے اس کی چیز بھی اچھی ہے تو اللہ تعالی نے اس کو روزگار بھی مہیاں کر رہے ہیں دو دس چھے وہ کیا مانگ رہا ہے اس کا دو بیس مانگے اس نے دو دس کہہ رہا ہے فائنل دے گا ڈیٹھ تک کا جانور بہت خوبصورت ہے اور یہ ریٹ دکھا دیتے نہ چاہیے یہ دے گا ڈیٹھ ہوتی اچھا اور کلر بیوٹی خوبصورتی زبر نیس یہ دو تھے جو آپ کو دکھ رہے تھے اس کے دوسرے بھائی سے پوچھتے ہیں ریٹ کا وہ تو بیزی ہے اس سے پوچھتے ہیں ریٹ کا ہے جانور بہت خوبصورت ہے اور یہ دو یہ کیا ریٹ ہے ہوتا ہے اس کا کیا مانگ رہا ہے یہ کسی ہے واہ یار بہت اچھا بہت اچھا ریٹ ہے مناسب ریٹ ہے یار یہ کسی اس نے مانگا ہے تو یہ اگر ڈیڑھ میں دے دینا ہے اگر بھائی اس کو ڈیڑھ میں خریدے تو وہ بہت ہی اچھا رہے گا اس حساب سے یار یہ جو جانور ہے بہت خوبصورت ہے یہ بہت باری ہے یہ 8 نو من اس میں گوشت کونے آپ کو اور ویڈیو میں میں آندازہ ہو رہا ہوں لیکن میں لائف بیٹ اس کو دیکھ رہا ہوں لائف اس کا کافی بیٹا ہوئے ہیں پاؤں پہ چڑ گیا یار جانور بچھڑا پاؤں پہ چڑ گیا میرے اس کا ساتھ والے کا کیا ہے اس کا ڈو پانچ نہیں ڈو پاندرہ ڈنگلیس ڈنگلیس چلا رہا ہے ڈنگلیس چلا رہا ہے ڈنگلیس چلا رہا ہے اے اب پھر ڈائی ہو گیا ڈا کرو یار ایسے تو نہ کرو اگر کوئی جوڑی کی بات کرے تو کیا فائنل ہوگی جوڑی کی ڈا کرو یار اچھا کلکولیٹ کر رہے ہو چار چالیس کلکولیشن کے بات کرنا اگر اس کا ریٹ فلایا جائے تو چار چالیس کے باتے دو پانچ اور دو پاندرہ ڈو بیس تو جوڑی میں لینے آئے گا تو بیس زیادہ ہو جائے گا کلکولیشن اس کی خراب ہو گئی ہے ماشا اللہ آج جانور بہت پیار ہے مزا ہے بہت اچھا ہے آگے چلتے ہیں آگے بھی آپ کو دکھاتے ہیں جانور بہت ہے آراج جتنے کور ہو سکے ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے کافی جانور ہے ماشا اللہ آپ دیکھ سکتے ہو آگے چلتے ہیں تھوڑا اپنی سیفٹی کی بھی زیادہ دیکھتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں زیادہ سیف ہو جاؤں گا ہمارے چینل بکرہ منڈی کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم اسی طرح کی اور ویڈیوز اپ ڈیٹ کریں